اسلام علیکم سلیم بھئی میرا نام حمد سابری ہے میں آرٹیکلچرسٹ ہوں اور بیس سال سے اگریکلچر کے ڈیفرنٹ فیلڈز میں کام کر رہا ہوں آپ نے بہت اچھی باتیں کی بڑی انفرمیشن دی ہنی بی فارمنگ سے بھی میرا تعلق رہا ہے اور میں نے یہ جو ڈومیسٹیکیٹڈ یورپین بی ہے اس کے ساتھ فارمنگ کی ہے اور میں اس کے باکسز کو تلہ گنگ لے کے جاتا رہا ہوں وہاں پہ مسٹرڈ کے اوپر جو سرسوں ہیں اس کا ہنی بنایا ہے پھر بلوال لے کے گئے ہوں وہاں پہ کنوں کا ہنی بنایا ہے پھر ایک دو اور جگہیں ہیں جہاں پہ بیری بہت زیادہ جنگلی کاشت ہوئی ہے جنگلی ہے سوری کاشت نہیں ہے جنگلی ہے وہاں پہ نومبر میں بیری کا ہنی بنایا ہے اور پھلائی کا ہنی بنایا ہے بیکڑ کا ہنی بنایا ہے اور اسی طرح برسین کے اوپر یہ لاہور کے قریب جو کاموں کی مرید کے ہے یہاں برسین بہت ہوتا ہے اس کا ہنی بنایا ہے جب وہ فلاورنگ پہ ہوتا ہے تو میں نے خود فارمنگ کی ہے یہ جو آپ نے ایک ایک ایسیمپل دی بیچ میں کہ یہ مکھی بہت گندی ہے سوری ٹو سی آئی ڈس اگری ویڈ ڈس اگری ویڈ ڈس آئی ہاں نیبر ایکسپیرینس ڈس یہ جو یورپین بھی ہے یہ ڈومیسٹیکیٹیڈ ہے ہماری جو بھی ہے یہ ڈومیسٹیکیٹ نہیں ہو سکی یہ جنگل میں چھوٹی ہیں بڑی مکھی جو ہے یہ اسی طرح خود ہی چلتی ہے اور وہ شید بنا کے دیتی ہے یہ جو ہے یہ اس کو ڈبوں میں پیک کیا جا سکتا ہے فارمی کی جا سکتی ہے تو اس میں دو تین چیزیں میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ جو شہد کے بارے میں شہد وہی اصلی ہے جو آپ کے سامنے جنگلی مکھی کا چھوٹی ہیں بڑی کا چھتے سے آپ نے خود اتارا ہے that is only the original اور اسی پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور شہد کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو چھوٹی مکھی یا بڑی مکھی کا میرے آپ نے سامنے اتار لیا وہ ہوگی اب یہ جو ہمارے پاس international brands ہیں جس میں ایک لیگنیز بھی ہے معذرت کے ساتھ ان کو یہ پتہ ہے کہ جی پاکستانی market اور even Indian بنگلہ دیکھ یہ جو ساری market ہے سب continent کی یہاں کے لوگوں کا believe یہ ہے کہ جو شہد جم گیا وہ اصلی نہیں ہوتا اب وہ حضور کرتے کیا ہیں وہ honey بنائی اسی domesticated European bee سے اور اس کو جو ہے بہت ہی زیادہ filtration کے process سے گزارنے کے بعد وہ صرف ایک sugar syrup بجھ جاتا ہے جو جمتا نہیں ہے winter میں low temperature پہ جمتا نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جم نہیں رہا تو شاید اچھا ہے حالانا یہ جو ایک myth ہے کہ اصل شہد جمتا نہیں ہے یہ کئی طریقوں سے غلط ثابت ہوئی ہے اور میں نے میرا personal experience ہے honey جو ہے وہ جمتا تب ہے جب اس کے اندر جو polins ہوتے ہیں جو مکھی flower سے اٹھا کے لے کے آتی ہے اگر سرسوں کا اپنے شہد بنایا ہے تو سرسوں کا پیلے رنگ کا شہد ہوگا اس کے سرسوں کے پولنز ہوں گے اس کے اندر اور اس کے اوپر جو سکروز اس کے اندر ہوتا ہے وہ crystallize کر جاتا ہے temperature down ہونے سے جو ہی وہ crystallize ہوتا ہے وہ solidify ہونا شروع ہو جاتا ہے میں نے personal experience کیا اور میں share اس لیے کر رہا ہوں کہ honey کے بارے میں بہت ساری myth ہیں اور وہ جب آپ ان کو research کرتے ہیں properly تو وہ اس میں کچھ صحیح ثابت ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں لیکن یہ جو ہے یہ غلط ہے کہ وہ جمنے والا اور پھر ہم اس سے avoid کر کے ہم لینگنیز اور اس پہ جائیں تو basically i'm not saying that the islami naam اور other وہ سارے وہ ٹھیک ہیں اور i'm not saying کہ وہ غلط ہے that is personally whatever آپ کا بھی experience ہوگا اور لوگوں کا بھی ہوگا میں ابھی تو یہاں پہ نہیں ہوں ایک میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ کچھ تیس چالیس سال سے یہی کام کر رہے ہیں ان کے پاس اپنا بہت بڑا فارم ہے اور وہ پورے پاکستان میں گھومتے ہیں جہاں پہ کوئی flowering ہوتی ہے وہاں پہ اپنا فارم لے جاتے ہیں even کہ وہ گلگت میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ wild olive ہے وہاں spring میں جو ہے وہاں پہ وہ جا کے olive کا honey بناتے ہیں اور جہاں پہ مکھی کو آپ اس کا box رکھتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اس کو قریب ہی flower نظر آتا ہے اور اس میں راست ہوتا ہے تو مکھی آٹومیٹک وہاں چلے جاتی ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی اور جگہ بیٹھنے کی anyhow تو اگر آپ وہ بھی لینا چاہیں اور trust worthy source ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں anyhow ایک چیز اور add کرنا چاہوں گا اگر کسی نے لینا ہو تو وہ یہ مری روڈ پہ جو لیاقت باغ ہے راولپنڈی میں اس کے بالکل سامنے ان کا office بھی ہے where house بھی ہے اور وہ میرے trust worthy ہیں میں میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے اور ہم کٹھے فارمنگ بھی کرتے رہے ہیں اور ان سے اپنے لیے میں ابھی بھی مگواتا ہوتا ہوں anyhow اس پہ بہت ساری بیعث کی جا سکتی ہے بہت ساری mids بھی ہیں بہت ساری information بھی ہے but for the enhancement of immunity میرا یہ خیال ہے کہ شہد گرم پانی میں ڈال کے روزانہ use کرنا چاہیے چھوٹے بڑے سب کو اور اگر شہد کے اندر آپ kalimerish ڈال لیں وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس سے اس کا taste نہیں بدلتا اس میں ایک قطرہ جو ہے وہ ادھرک کے juice کا ڈال لیں تو وہ ایک اور زیادہ immunity کا source بن جاتا ہے تو امنیٹی آئے گی اگر continuously دو چار چھے ماں you are the best in this کہ اس کو continuously use کیا جائے تو پھر امنیٹی ڈویلپ ہو جاتی ہے anyhow میں صرف participate کرنا چاہ رہا تھا honeybee farming کے حوالے سے اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ آمیر بھائی thank you so much بہت بہت شکریہ اپنی expertise جو ہے وہ شیئر کرنے کا اور pure honey کا source بتانے کا لیکن میرے بھائی میں to be honest پہلی بات ہوتی ہے کہ میں اب تو بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوتا ہوتا ہوں سخت سے مراد یہ ہے کہ میں ہمیشہ اب کہنا شروع کر دی ہے کہ میں quantity پہ لعنت کھیجتا ہوں اور quality کو جو ہے وہ دل سے لگاتا ہوں اور اسی چیز کی تبلیغ دیتا ہوں کیونکہ آج کل ذرا ویسے ہی دماغ ہلا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ باتیں اس طرح سخت سخت بھی ہو جاتی ہوتی ہیں anyway فارمنگ honey کا آپ نے وہ اسے بات کی اچھا پہلی چیز آپ نے کہا کہ اس پہ بہت بیس ہو سکتی ہے to be honest میں بیس نہیں کرتا ہوتا میں ثابت کرتا ہوتا ہوں اور میں نے جو ہے وہ کوئی نہ agriculture کو پڑا ہوا ہے میں نے نہ medical کو پڑا ہوا ہے نہ میں نے جو ہے وہ اس طرح کی farming کو پڑا ہوا ہے نہ ہی میں نے poultry کو پڑا ہوا ہے نہ ہی میں نے جو ہے وہ کوئی یہ جو ہماری کٹے بچے پالنے والا سلسلہ ہوتا ہے میں نے صرف nature کو پڑا ہوا ہے میں شروع سے ہی جو ہے کچھ ذینی اس طرح کا ہے کہ مجھے سکون جو ہے وہ کھلی جگہوں میں اور nature میں ہی آتا ہے میں اور زیادہ وقت جو ہے میں جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں جخہ مار دے رہنے ہیں تو وہ میں جخوں میں ہی گزار رہا ہے دنیا کا نمبر ون بلا ترین آدمی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ اس میں سے اللہ تعالی جو ہے وہ دے دیتا ہوں دے دیتا ہے سمجھ جو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اینی وے بیز کے حوالے سے کی تو بات جیسے میں نے وہ میسیج بھی بھی کہا ہے کہ میں انشاءاللہ جو ہے سسٹر کو جو میں نے ریپلائی دیا تھا کہ میں انشاءاللہ کسی دن آپ کو دکھا بھی دوں گا مینز کہ میں ثابت بھی کر دوں گا اس چیز کو کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ جب بھی میں مرگی فارمنگ کی یا کسی یہ جو جرسی گائے وغیرہ کی اور مطلب ہائیبرڈ چیزوں کی جب بھی مخالفے کرتا ہوں تو یہ مافیا جو ہے نا وہ میرے پیچھے ڈنڈے سوٹے لے کے اٹھ کڑا ہوتا ہے تو میں اسے پہلی جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اگر مجھے ثابت کرنے کا جو ہے وہ آپ موقع دیں تو میں آپ کو نیچر سے ثابت کر دوں گا جو کہ مانے گا کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو لوجیکل ہوتے ہیں یا جن کو مشاہدے کی اللہ نے صلاحیت دی بھی ہے اور ان کے پاس کچھ وقت وہ اپنی اور اپنی آنے والی جنریشن کے لیے سپیر کرتے ہیں تو وہ میری اوٹ پٹانگ باتوں کا مشاہدہ جا کے خود کرتے ہیں تو پھر ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یار نہیں یہ بندہ پاگل تھا لگتا ہے لیکن بات اس کی ٹھیک ہے ہنی بیز کا مقابلہ کرتے ہیں اس نیچر سے میں تو بیعث نہیں کروں گا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مجھے جنگلی مکھی جو ہے جو چھوٹی مکھی ہے کبھی کہیں پہ بھی مجھے جو ہے یہ ثابت کر دیں کہ وہ گند پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ مطلب گوبر پہ گائے وغیرہ کے پشاہ پہ وہاں پہ بیٹھی ہو لڑک رہی ہو لیکن میں آپ کو ثابت کر دوں گا آج کل اس طرح کا وقت یا اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے کہ میں نے بہت سارے محاذ بھی کھولے ہوئے ہیں اور دن رات جو ہے نا وہ اپنا آپ کو کھپایا ہوئا ہے تو مجھے شاید تھوڑا سا وقت لگ جائے ثابت کرنے میں کہ میں جا کے پروپر میں ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ اور وہ میں نے اس ہسٹر کو بھی کہا ہے باقی لوگوں کے لئے بھی کہا ہے فقط میں آپ کو نہیں کہہ رہا ایک تو چیز یہ ہے کہ جو جنگلی مکھی ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہے ساف ستری ہے اور اس کا جتنا بھی سلسلہ اللہ تعالی نے بنایا ایون اس کے جو ہے وہ اس کا چھتا بنانا اس کی کالونی کا سٹائل اس کے رہنے دینے کا سٹائل جو بھی ہے وہ اس ہائیبرڈ ٹائپ کی مکھی جسے میں مطلب کہتا ہوں میں تو اس ہائیبرڈ کو سیدھا سادھا جینیٹکلی موڈیفائیڈ یا جینیٹکلی انجینئیئرڈ ہی کہتا ہوں ہائیبرڈ جینیٹکلی موڈیفائیڈ جینیٹکلی انجینئیئرڈ یہ سارا ایک ہی گھند ہے اس میں کیسے میں اس کو کہتا ہوں دیکھیں چھوٹی مکھی جنگلی جو ہے اس کی فلائٹ بہت لمبی ہوتی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ یہ بہت دور تک ٹریول کرتی ہے اور تقریبا جو ہے اس کی ون گو میں فلائٹ جو ہے وہ تھرٹی منٹ سے ایکسیڈ کرتی ہے یہ ہمارے جو بھی سائنستان ہیں انہوں نے ہی پروف کی ہے میں نے اس کے ساتھ میرے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ کر کے تو میں ثابت کروں کہ یار یہ ہے لیکن یہ آلڑی گوگل یوٹیوب بغیرہ وغیرہ سب پر موجود ہے تو اس کی فلائٹ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے دوسرا یہ اللہ تعالی نے اس کو بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کا اور ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنا ایک کالونی کو سیف رکھنے کا ایک سسٹم دیا ہے جو کہ یہ ہائیبرڈ مکھی جو ہے جو امپورٹڈ غلیز مکھی ہے اس میں یہ فنکشن کوئی نہیں ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا اس کے لیے میں نے آپ کو پروپلس کے جو ہے وہ مثال دے دی پروپلس وہ جو گون نما چھتے میں جو چیز ہوتی ہے ویکس ہوتی ہے تو اس کی دے دی کہ جو ہماری جنگلی مکھی ہوتی ہے وہ پروپلس پروڈیوس کرتی ہے درختوں کے پتوں سے ریزن سے یہ جو ہم فروٹ والے درخت یا جو بھی باہر جنگل میں ہوتے ہیں جیسے پھلائی وغیرہ ہو گئی بیری ہو گی تو اس کا وہ جو گودہ سا لٹکا ہوتا ہے چیڑ جیسے ہم کہتے ہیں وہ یا پتوں سے جو ہے اس قسم کی ویکس اکٹھی کر کے لاکے تو نہ صرف اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ وہ اس نے جو شہد بناتی ہے اس کے جو وہ خانے بناتی ہے اس کے اوپر جو پیکنگ کی لیپ دیتی ہے وہ جو ہے وہ پروپلس کہلاتا ہے اور وہ اتنا زبردست انٹی بیکٹیریل چیز ہے آپ کو پتے ہی ہوگا کہ وہ کتنی پروڈکس میں یوز ہوتا ہے لیکن ہماری یہ جو فامی مکھی ہے اس کا کیا پروپلس یوز ہوتا ہے چلیں گے تو صرف پروپلس کی بات میں نے کی کیونکہ اس کو تیار وہ چھتا سا دے دیا جاتا ہے ایڈونڈ نو وہ مطلب کس طریقے سے وہ سلسلہ چلتا ہے یا کیسے وہ بناتی ہیں یا کتنا وہ فائدہ مند ہوتا ہے جی ماں آنا اچھا آیا سوری میرے ناشتے کی کال آگئی تو اینیوے پروپلس کی کمپیریزن کر لیں پھر جو ہے شہد میں جب پروپلس میں جو ہے وہ اس کے انٹی بائیٹک یا انٹی سیپٹک جو ہے وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں اور وہ یوز لیس ہوتا ہے تو پھر اس کے شہد کی کیا مطلب مثال دے سکیں گے یہ ایک جو فارمی نکمی مکھی ہے اس کی فلائٹ ہی جو ہے بڑی تھوڑی ہے یہ تھرٹی منٹس بڑی دور کی بات ہے یہ تو پانچ منٹ فلائٹ کر کے بھی جو ہے نا وہ اس طرح دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے اگر یہ آور فلائٹ کر جائے اس کی وجہ اس کی جسامت ہے اور یہ بھاری برکم ہے یہ نکھٹو مکھیاں جو ہم کہتے ہیں نا وہ چھوٹی مکھیوں کے چھتے میں وہ جو کوئین ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے اس کو ہم نکھٹو مکھی کہتے تھے بچپن میں تو یہ ساری اس نکھٹو مکھی کی طرح ہے تو اس کی فلائٹ کم ہونے کی وجہ سے یہ اس کو فار اگزامپل اس کی اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی پانچ منٹ ہی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس کمپیر ٹو وائلڈ ہنی بی اس کی فلائٹ جو ہے یہ دس پرسنٹ سمجھ لیں اگر وہ سو میٹر جاتی ہے فار اگزامپل تو یہ دس میٹر تک جاتی ہے میں ایک اگزامپل کے لیے بات کروں تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ یہ جب فلائٹ کر کے جاتی ہے تو یہ تھک جاتی ہے اسے کھانے پینے کی کوئی چیز وہاں پہ پھول یا جو بھی ہے وہ نہیں ملتا تو یہ جدر بھی بیٹھتی ہے ادھر سے ہی اپنا یہ گزارہ کر لیتی ہے پشاب پہ بیٹھ گئی تو وہاں سے بھی اس نے کر لینا ہے گوبر پہ بیٹھ گئی تو اس سے بھی اس نے کر لینا ہے اور کوئی گندی مندی چیز مل گئی اس سے بھی اس نے کر لینا ہے کر لینا ہے اسی لیے یہ چینی گوڑ اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ فارمنگ والے آپ رکھتے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا ان کو جو ہے وہ بچوں کے سیزن میں جو کرتے ہیں ان کے ساتھ اینیوے یہ آپ کو ہی پتا ہوگا آپ ہی بتا سکیں گے کہ کیا ہے میں تو جا کے دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے تو مین وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو اس کی کی بیبلیٹی نہیں ہے اس کی جو ہے وہ کہ یہ بہت زیادہ محنت اور مشکت کرے نکھٹو میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ یہ محنتی نہیں ہے یہ سہل پسند ہے یہ اس کی ریچ دور نہیں ہے اسی وجہ سے یہ ہر چیز کو اٹھا کے لاتی ہے اور وہ جا کے اس کا جو ہے اپنے ہائیب میں ڈال دیتی ہوتی ہے تو اس کے جو شہد ہوتا ہے یہ فارمی اس میں کتن کتن کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا اس کے نیچرل ہنی بی وائلڈ ہنی بی کے مقابلے میں جیسے ہم انٹی سیپٹک کہہ سکیں جیسے ہم انٹی بائیوٹک کے طور پر کہہ سکیں اسی لیے پوری دنیا میں جنگلی ہنی بی کا جو پروپلس ہوتا ہے وہ سونے کے بھاو پر میں بکتا ہے یہ آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں پولینیشن پہ اس کی جو پولینیشن ہے یہ بھی آپ کی سائنس نے جو ہے وہ پروپ کیا ہوا ہے کہ پولینیشن میں جو ہماری چھوٹی مکھی ہے جنگلی یہ بہت بہترین ہے ایک تو اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے یہ باریک سے باریک پولن جو جڑی بوٹیوں کا ہوتا ہے جیسے ہم نے ہر بھی سائیڈ ڈال ڈال کے جیسے ہم جڑی بوٹیاں تلف کرنے والی دوائی کہتے ہیں وہ ڈال ڈال کے وہ بھی ختم کر دیا ہے تو یہ انتہائی باریک پھولوں میں سے بھی بہت اچھے اور طریقے سے اس سے وہ اپنا نیکٹر وغیرہ اور پولن وہ کلیکٹ کر لیتی ہے اور پولینیشن بہت زبردست ہو جاتی ہے جبکہ یہ نکھٹو نکمی فارمی مکھی جو ہے اس کا اس کا یہ فری ہوتی ہے اس کے اوپر وہ جیسے مطلب اگر مگنی فائی کر کے دیکھیں تو اس کے اوپر بال بال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا پولن اس کی ٹانگوں اور اس کے پوری بارڈی کے ساتھ جو ہے وہ چپکتا رہتا ہے زیادہ اور یہ اتنا سٹکی ہوتا ہے کہ وہ جب یہ دوسرے فلاور پہ بیٹھتے ہیں تو پولینیشن جو ہے اگر ہم کمپیر کریں تو فیفٹی پرسنٹ سے بھی لیس یہ پولینیٹ کرتی ہے اگری کلچر میں آکے پھولوں کو جو چھوٹی مکھی ہے وہ پولن کو وہ اس کے پیٹ کے نیچے لگتا ہے اور وہ اتنا وہ سٹکی یا اس طریقے سے نہیں ہوتا وہ آسانی سے دوسرے پھولوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پولینیشن بڑی زبردست طریقے سے ہو جاتی ہے گوگل یوٹیوب کیجئے گا آپ کو مل جائے گی کیونکہ میرے پاس آج کل بہت کم وقت رہتا ہوتا ہے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوتا ہوتا ہوں کہ تسلی ضرور کر دیا کروں پولینیشن کے حوالے سے دیکھ لیں پروپلس کے حوالے سے دیکھ لیں اور اس کے اندر جو لیب میں جا کے جو فیر لیب ٹیسٹ کرے تو اس کے مقابلے میں میرے گھر میں اتفاق سے اس دفعہ میرے گارڈن میں جو ہے وہ میری مکھیاں ہیں مکھیاں بہت آتی ہیں کیونکہ میں زہریں نہیں چھڑتا میں کوئی وہ نہیں کرتا تو اس لیے اللہ کا فضل ہے آتی ہیں لیکن یہ تقریباً تین چار سال کے بعد پہلا سیزن ایسا آیا ہے کہ اس دفعہ چھوٹی مکھی اڑ کے کہیں گئی بھی اور ہے کہیں قریب بھی جو بہت زیادہ مطلب میرے پاس آتی ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ کسی اور کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے پرانی ویڈیوز اگر آپ میری دیکھیں تو یہاں پہ میرا مرگیاں جہاں پہ میں نے رکھی ہوئی ہیں لکڑیاں میں نے پھینکی ہوئی ہوتی ہیں دردر مسلسل تین ساڑھے تین سال جو ہے وہ گھر میں لگا تو شہد کی پہچان تو الحمدللہ بچپن سے بہت اچھی ہے کیونکہ استعمال جو ہے وہ کئی میں کئی سے جو ہے مل جاتا تھا پہلے تو کیونکہ میں نے پڑھے بیرگیوں اور پھلائیوں کے اوپر بیٹھ کے میں نے میٹرک کے امتیان دیا ہے مطلب وہاں پہ سٹیڈی کر کے تو ابزرویشن کافی رہی ہے ان چیزوں کی تو شہد بھی مل جاتا ہوتا تھا اور دوست وغیرہ نکل کے ہم دھوننے کے لیے جایا بھی کرتے تھے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ میرے جو مرگیوں والا سیکشن ہے اس کے اندر جو ہے کافی ساری ویڈیوز میں نے شیئر کی ہوئی ہیں جس میں میں نے کہا ہوا ہے کہ لوگوں کو گندی مندی جگہ لگتی ہے اچھا اس میں بھی میں نے ایبزرو کیا ہے کہ اس نے ان ٹینیوں میں جو میرا پولٹری کا سیکشن ہے حالانکہ وہ وہاں پہ بدبو بھی ہوتی ہے لیکن اس مکھی کو میں نے اس ڈائریکٹ وہاں سے فلائٹ کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور ڈائریکٹ وہ واپس بیٹھتی تھی میں نے اس کو کبھی مرگیوں والے سیکشن میں جو پانی میں نے رکھا ہوتا ہے ایون اس پانی پہ بھی وہ نہیں بیٹھے ہوئے میں نے اس کو دیکھا جو مرگیوں کے سیکشن میں یا بیٹے مغیرہ جو فضلہ پڑا ہوتا ہے ایون کچن سے جو بھی وہ پیل آفز ہوتی ہیں وہ بھی لا کے میں پھینکتا ہوں تو وہ مرگیاں وغیرہ کھاتی ہیں اس قسم کی کسی چیز پہ وہ مکھی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا لیکن فارمی مکھی کو میں نے بہت دفعہ میں ویڈیو بنا دوں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میرا یہ یہ کہ ہزار پندرہ سو کا پیٹرول آنے جانے میں خرچ ہو جائے گا تاکہ ساری چیزیں کور کر لوں سرسوں کے پھول بھی دکھا دوں اس کو کوئی کمی نہیں ہے آس پاس میں لیکن پھر بھی دیکھیں گے کہ گوبر وغیرہ پہ وہ مکھیاں آپ کو نظر آئیں گی تو باتیں بہت ساری ہیں بھر کیف اس بی کا تو بی آنسٹ یہ جو فارمنگ والے ہیں میرے بس میں اگر کوئی ایسی علف کو پاور دے دیں کہ میں ان کو جو ہے ذراعت کو اور ان چیزوں کو اور یہ فارمنگ والے سلسلے ہیں ان کو تو ایسا چھانٹی کروں نہ ان کو تو ایسا سیدھے رستے پہ لے کے ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میرے جیسے جلاد پھر حکومت کرنے والا بھی نہ ہو ان لوگوں کے لیے صرف اس کا اتنا ہمیں نقصان ہوا ہے ایک اور نقصان یہ ہے آپ نے بھی شاید آئی ڈون نو کہ آپ نے پریکٹیکلی وہ جو تبو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اکثر یہ ہمارے پتھان ہی ہوتے ہیں اور وہ ہی زیادہ یہ کام کرتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑا مشقت اور دکت والا کام ہے ٹینٹ میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے لیکن کبھی میں بھی آپ رہے ہو کیونکہ آپ کا بزنس راہ ہے تو وہ سکتا ہے آپ نے کچھ چند راتے گزاری ہوں ان کے ساتھ یہ آپ کو خود بتا دیتے ہوتے ہیں کہ یہ مکھی ہماری جنگلی مکھی کو مار دیتی ہے مارتی ہے ان کا فوڈ کمپیٹیشن آپس میں ہو جاتا ہے کیونکہ ڈبے اٹھا کے ہم لے آتے ہیں اور جو ہے وہ رکھ دیتے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں تو اللہ کی اور فطرت کی قدرتی جو سسٹم اور جو بیالنس اس نے بنایا ہے وہ تو ہمیں پسندی کوئی نہیں ہے ہم نے تو اپنے نفع کے لیے کہ یار زیادہ ہمیں ملے گا اور بس ہمارے بس میں ہمارے کنٹرول میں ہوگی حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جنگلی مکھی کے غائب ہونے کا ایک بہت سارے فیکٹرز ہیں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک فیکٹر ہے لیکن ایک فیکٹر میجر فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ جنگلی مکھی جو ہے یہ چھوٹی ہماری یہ سوری یہ جو نکھٹو مکھی ہے فارمی مکھی یہ ہماری چھوٹی مکھی کو مارتی ہے کب فوڈ کمپیٹیشن کی وجہ سے کیونکہ جب ایک دوسرے کے سامنے سامنے آج ہوتی ہوتی ہیں تو وہ چھوٹی ہوتی ہے سائز میں یہ اس کو کاٹ دیتی ہے یا مار دیتی ہے ایڈونٹ نو کہ اس کی کسی ہائیبرڈیزیشن کسی واسپ سے ہوئی بھی ہے یعنی بیڑ وغیرہ یا جیسے ہم ڈیمو کہتے ہیں وہ اس سے کوئی ہوئی بھی ہے یا پتہ نہیں کس چیز سے ہے یا ایڈونٹ نو میرے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ اتنی کرزیل ہے کہ یہ اس کو مارتی ہے اور اس وجہ سے ہمارے لاکھوں کی تعداد میں بی ہائیوز اور ان کی کالونیز جو ہے انولی وہ ڈکریز ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں اور بس یہ تو ہماری فطرت ہے کہ کونٹیٹی ہونی چاہیے دی ہے پا میں گندی ہوئے جو مرضی ہوئے دیکھنے میں ٹھیک ہونا چاہیے ذائقے کا ہمیں پتہ نہیں رہا ہمیں بھول گئے ہوئے ہیں اصلی ذائقے کا میرے گھر میں الحمدللہ ابھی بھی ڈھائی تین بوتلیں پڑی ہوئی ہیں اور بلکل پیور جنگلی مکھی کا میرے تک پہنچ جاتا ہے سونے کے بھاو میں خرید کے لے کے آتا ہوں اور لاتا بھی جہاں سے ہوں تو پھر کبھی کسی دن اتفاق ہو تو میرے ساتھ آئیے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جن جو لوگ وہاں کے لوکل اتارتے ہیں اور جن پاڑوں یا جنگلوں سے جو بھی ہے میں الحمدللہ چونکہ لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں تو اللہ میرے لیے راستے آسان کرتا ہے تین ساڑھے تین سال تو الحمدللہ گھر میں ریگلر رہا ہے یہ فرسٹ سیزن ہے کہ میرے گھر میں نہیں ہے اور اس کی جو اس کی کالونی بڑھتی ہوئے ساری ویڈیوز میں نے شیئر کی نہیں ہے گھر میں بھی تھا تو مجھے فلیور کی بڑھا ہے اچھے طریقے سے پتا ہے باقی جمنا نہ جمنا یہ وہ باریکیم بڑی دور کی اور بات کی بات ہے جب بندے تک جب بندے کی زبان کو جو ہے اصلی قدرتی چیز کا جو پیسٹ ملتا ہے تو اسے جو چسکا پڑتا ہے وہ پھر دوسری چیزوں کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا جہاں تک لگنیز کی بات ہے میں لگنیز کو پروموٹ نہیں کرتا کبھی بھی لیکن ہاں جیسے مطلب ابھی ہمارے ظاہری بات نہیں اویلبل ہمارے پاس مطلب اتنی وافر مقدار میں جس طرح میں نے کہا تو یہ تو سسٹر نے سوال کیے تو بہت سارے لوگوں کو نے سننا ہوتا ہے اور سنتے ہیں تو اس لئے لگنیز کا اس کمپیرڈ ٹو آور لوکل فارم دھانی لگنیز کا پھر بہت بہتر ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں خافہ نہ ہوئیے گا بحث کا میں نے آپ کو کہہ دیا میں بحث نہیں کرتا اگر موڈ ہوا آ جائیے گا موسٹ ویلکم ٹو مائی ہوم میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا بھی دوں گا ابزرویشن کیونکہ میرا ایک ماننا ہے کاروباری ایکسپیرینس اور پریکٹیکل مشاہدے میں ابزرویشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ